اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی طرف کام ازن ستہتر وی یوم آزادی کے موقع پر لال قلعہ کے فیصل سے وزیر آزم نرندر موڈی کا قتاب نئی دہلی وزیر آزم نرندر موڈی نے آج ملک باشندوں بالخصوص نوجوانوں سے دو ہزار سین تالیس تک ہندوستان کو ترقی آفتہ ہندوستان بنانے کے لئے صفائی شفافیت اور انصاف پسندے کے اصولوں پر کام کرنے کے اپیل کی اور کہا کہ وہ بدعنوانی اخربہ پروری اور خوشامت کی برائیوں کو دور کرنے کے لئے مصروف رہیں گے یوم آزادی کے موقع پر لال قلعہ کے فیصل سے قوم سے کتاب کرتے ہوئے مسٹر موڈی نے کہا کہ ان کی پالیسی واضح ہے اور ان کے نیت پر کوئی سوال یا نشان نہیں ہے سچائی کی سچائی کو خبور کرتے ہوئے ہمیں اس کے حل کی طرف بڑھنا ہوگا آج میں آپ کی مدد اور آشروات لینے آیا ہوں کہ آج ملک کے مسائل کو سنجیدگی سے لینا ہے سال دو ہزار سین تالیس میں جب ملک کے آزادی کے سو سال مکمل ہوں گے تو ہندوستان کا پرچم دنیا میں ترقی آفتہ ہندوستان کا ترنگا لہرائے گا ہمارے عزم میں رتی بھر بھی کمی نہیں آئے گی انہوں نے کہا کہ اس کے لئے صفائی شفافیت اور انصاف اولین ضرورت ہے ہم اسے جتنا زیادہ خاد اور پانی دے سکتے ہیں یہ ہماری استعمائی ذمہ داری ہے چھہتر سال کی تاریخ میں ہندوستان کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے جو ملک سونے کی چڑیا تھا وہ ملک کے آزادی کے ست سالہ سال دو ہزار سین تالیس میں دوبارہ اسی شان کے ساتھ کھڑا ہوگا انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں تیس سال سے کم عمر کے لوگوں کی سب سے زیادہ تعداد ہندوستان میں ہے ملک کو نوجوان طاقت ناری شکتی اور عام آدمی کی طاقت پر یقین ہے کہ آزادی کے سو سال مکمل ہونے پر ملک دو ہزار سین تالیس میں یہ ترقی آفتہ ملک بن کر رہے گا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ آہد کرنا ہوگا کہ دو ہزار سین تالیس میں ہمارا ترنگا یہ ترقی آفتہ ملک کا قومی پر چم ہوگا اپنی تقریباً دیڑ گھنٹے کے تقریر میں وزیراعظم نے اپنی حکومت کے نو سال کے کام کا حوالہ دیا اور کہا کہ آج ملک ہماری ماں اور بہنوں کی طاقت سے آگے بڑھ گیا ہے آج ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے تو یہ ہمارے کسان بھائیوں اور بہنوں کی کوشش ہے ان کی محنت کی وجہ سے ہی آج ملک زراعت کے شعبے میں ترقی کر رہا ہے تین چیلنجزوں کو ہندوستان نے ترقی آفتہ ملک بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ بتاتے ہوئے وزیراعظم نے سب سے مل کر ان کا مخابلہ کرنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ یہ تین چیلنجز بدونوانی کمبہ پرستی اور خوش آمد کی پالیسی ہیں اور ان کے خاتمے کے لیے سب کو عز کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ وہ ان مسائل کو مٹانے کے لیے کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ وقت آن بند کرنے کا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بدونوانی نے ملک کی طاقت اور نظام کو بری طرح تباہ کر دیا ہے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس دیمک سے چھٹ کا راہ حاصل کیا جائے انہوں نے کہا کہ یہ میرا عہد ہے کہ میں اس سے لڑتا رہوں گا وزیراعظم نے کہا کہ کمبہ پرستی کی برائی نے ملک کو اپنی زد میں لے رکھا ہے لوگوں کے حقوق چھین لیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ خاص طور پر سیاسی جماعتوں میں اقربہ پروری نے ملک کے حقوق پر شبقون مارا ہے اور جمہوریت کو کمزور کیا ہے ان فرقہ پرست جماعتوں کا صرف ایک ہی منطر ہے کہ وہ خاندان کی خاندان کے ذریعے اور خاندان کے لیے ہوتی ہیں مسٹر موڈی نے کہا کہ خوش آمد کی پالیسی نے ملک کے قومی کردار کو داغدار کردی مسٹر موڈی نے کہا کہ خوش آمد کی پالیسی نے ملک کے قومی کردار کو داغدار کر کے اسے تباہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر ان برائیوں کے قلاف لڑنا ہوگا ہم وطنوں کو خاندانی فرد قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خوش آمد نے ملک کی امنگوں کو دبا دیا ہے اور اب اسے دبانا ضروری ہے وزیراعظم نے کہا کہ تاریخ کے ایک دور کے اس چھوٹے سی واقعے نے ملک پر دیر پا اثر ڈالا اور ملک کو ایک ہزار سال غلامی کا سامنا کرنا پڑا اور آج ہم ایک اوبوری دور میں کھڑے ہیں جہاں ہمارے کام آنے والے ہزار سال کی ہندوستان کے مستقبل کا یقین تائین کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی کریں گے جو بھی قدم اٹھائیں گے جو بھی فیصلہ لیں وہ اگلے ایک ہزار سال تک اپنی سمت کا تائین کرنے والا ہے یہ ہندوستان کی تقدیر لکھنے والا ہے وزیراعظم نے ہم وطنوں بالقصوص نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ملک کو ایک ترقی آفتہ قوم بنانے کا احق کریں اور ان خرارتادوں کو عملی جامع پہنانے کے لئے کام کریں انہوں نے کہا کہ ہم امرت کل میں داخل ہو گئے ہیں جو ہمیں ہزار سال کی سنہری دور میں لے جائے گا ملک کا اور دنیا کا ہندوستان پر بے پناہ احتمال اور بھروسہ ہے اور انہیں ہندوستان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے امرت کل کی دور میں ہم جتنی خربانیاں دیں گے اس سے آنے والی یہ ہزار سال کی سنہری تاریخ خوٹنے والی ہے ہمارے پاس آبادی جمہوریت اور تنوک کی تسلیت ہے جو ہندوستان کو بہت آگے لے جائے گی اخوال الزرین سنے گا جس طرح جسم کو بیماری کی موجودگی میں کھانے کی لذت نہیں ہوتی اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت نہیں ہوتی اللہ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے پھر یہ کیسے ممکن کہ تم مانگو اور وہ نہ آتا کریں بے بس انسان کا سزدہ ہی بے بسی کا علاج ہے خدا حافظ